آئیڈیل مصطفیٰ کو بنانا کسے بنانا آئیڈیل زور سے بولو مصطفیٰ کو مصطفیٰ نے تو قانون ایسے بنا دی ہیں ابھی مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے مولانا آمد رضا صاحب کہہ رہے تھے لڑکیوں کا بھی حصہ لڑکیوں کا حصہ رکھا اگر لڑکیوں کے حصے ہی ہم دینے لگے تو کون جہید مانگے گا ارے وہ تو جہید سے بڑھ کے ہو جائے گا جہید دے رہے ہو تم دس لاکھ کا اور حصہ بیٹھا گا لڑکی کا پچاس لاکھ کا کہیں کہیں تیس لاکھ کا اگر دو بھی کے زمین لڑکی کے نام ماں گئی تو دس لاکھ تو ہوئی گیا حصے دینے تو یہاں بھی چھٹ جائیں گے وہاں بھی چھٹ جائیں گے لیکن ہمارے معاشرے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ لڑکی کا بھی حصہ ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں اور سنیے اگر آج کسی گر میں لڑکی پیدا ہو گئی تو حالات خراب ہیں سوچ رہا لڑکی پیدا آج ہوئی آج ایک ہی دن کے ابھی پیدا ہوئے گھنٹہ نے ہوا ہے اٹھارہ سال بعد کی ذہن میں فلم گھوم رہی ہے کیا ہوگا گھبراہٹ لڑکی سے نہیں ہے گھبراہٹ اس کی شادی سے ہے بات ہوت تو نہیں ہے میری لڑکی سے نہیں ہے جبکہ لڑکی سکون دیتی ہے لڑکی ماں باپ کی خدمت بھی لڑکوں سے بمقابل زیادہ کر لیتی ہے وفادار بھی زیادہ ہوتی ہے اور قریب بھی زیادہ رہتی ہے اور ان کا کہنا بھی زیادہ مانتی ہے ایک پرستہ لڑکا آپ کا کہنا نہ مانے گا لیکن لڑکی صاحب زبردستی بھی قرار ہوگی ہے لیکن فلم جو گھوم رہی ہے وہ اٹھارہ سال کے بعد کی گھوم رہی ہے کہ یہ بتاؤ کہ اس وقت کہاں تھا آقا میرے پاس دس سے پندر علاقہ ہوئی ہے تو خرافات تو ہماری قریب ہیں اللہ کے رسول نے تھوڑی کہا تھا کہ جہید اتنا لمبا کریے اور شادی اتنی لمبی کریے یہ اللہ کے رسول نے تھوڑی کہہ دیا تھا اے لوگو پربان جاؤ پربان جاؤ اے لوگو اگر بیٹیاں بھی پیدا ہوں تو رحمت کی نشانی ہے اگر بیٹیاں بھی پیدا ہوں تو رب کی نعمت ہے دومروں میں سے کوئی بھی آئے اگر ہم نبی کی تلیل کے پر چلیں گے تو نہ دنیا میں پریشانی آئے گی نہ آخرت میں پریشانی آئے گی آج اگر ہمارے گھروں میں بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو ٹینشن کا مرقبہ ہمارے کا ہمارا مربع ہمارا دماغ ٹینشن کا مربع بن جاتا ہے ہائے کیا کروں گے کیا ہوگا اور جس کے گھر میں اگر دو لڑکیاں پیدا ہو گئیں تین لڑکا پیدا نہ ہوا تو محلے کی عورتیں دیکھو خسر خسر کرتی پھل رہی ہے محلے کی بڑیوں کو دیکھو دانت چپتی پھل رہی ہے ان سے یہ پوچھو کہ تُو خود لڑکی نہیں تھی کہ تُو عورت نہیں تھی اگر اس کے دو بیٹیاں پیدا ہو گئیں تو اس میں اس کی کیا خطا ہے یہ تو رب کی مرضی ہے لیکن اگر دو یا تین بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو ساس کی ساس بھی ٹھکان ہے نہیں ہے مری پھر رہی ہے مجھ رہے آپ الٹی سیدھی ساس آ رہی ہے ساس کو بھی مری پھر رہی ہے مری سوچ رہی ہے کروں تو کیا کروں اگر بدلنے کی ہوتی تو اس بھو کو بدل لاتی مگر کیا کروں یہ بدلنے کی چیز نہیں ہے